السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے عادل زہیر اور میں اپنے اس یوٹیوب چینل عادل زہیر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو یا جو آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو ہے اگر اس میں بیٹ سیکٹر آ گئے ہیں یا وہ خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے رپیر کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو فکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی وہ ہارڈ ڈرائیو کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے فرنڈز تو فرنڈز سیمپلی میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی لیندھی ہو سکتی ہے اگر جو فرنڈز اس ویڈیو کو پورا دیکھ لے گا وہ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو خود گھر بیٹھ کے رپیر کر سکتا ہے اس کو فکس کر سکتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اگر جو فرنڈز اگر ویڈیو کو سکپ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ وہ ویڈیو کو سکپ کرے آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو سکپ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا فرنڈز ایک ایک جو سٹیپ ہے اگر آپ اس کو اچھے سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو جو اپنی ہارڈ ڈرائیو کو رپیر کر رہا ہے خود وہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ رپیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز فرنڈز بیسیکلی آج ہم اس میں دو چیزیں کور کریں گے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو اگر خراب ہے تو اس کی کیا چیز خراب ہے اس کا کارڈ خراب ہے اس کی فیزیکل خراب ہے یا اس کی انٹرنل بیٹ سیکٹر آ چکی ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے وہ پراپر ورک نہیں کر رہی تو فرنڈز سب سے پہلے اس میں ہم ایک سافٹ ویر کی مدد سے اپنی ہارڈ ڈرائیو کو چیک کریں گے کہ ہماری ہارڈ ڈرائیو میں پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے اپنی پہلے پرابلم کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ دیکھئے گا اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو کمپلیٹ ڈسٹرائی ہو چکی ہے تو میں ان لوگوں کو ریکومنڈ کروں گا کہ وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں اگر جن کی ہارڈ ڈرائیو ڈیٹیکٹ ہوتی ہے یا چلتی ہے اس میں لیگ ہوتی ہے اور اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو چل رہی ہے اور اس میں اگر ونڈو کی فائلز پراپر ورک نہیں کر رہی ہیں تو میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے اند تک لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے فرنڈز تو فرنڈز ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس میں فرنڈز تقریبا ہم دو سافٹ ویر کے بارے میں بات کریں گے دونوں سافٹ ویر کا جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آلریڈی دے دیا ہے آپ وہاں سے سمپلی اس کو جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے فرنڈز ہم جس سافٹ ویر کی بات کریں گے اس کا نام ہے ہارڈک سینٹینل ٹھیک ہے اس کے مدد سے ہم اپنی ہارڈ ڈرائیو کو چیک کریں گے کہ ہماری ہارڈ ڈرائیو ٹھیک ہے خراب ہے اس میں پرابلم کیا ہے اس کے بیٹ سیکٹرز کا ایشو آ رہا ہے یا اس کا کوئی اور ایشو ہے ٹھیک ہے فرنڈ تو سمپلی فرنڈز آپ لوگوں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ان دونوں سافٹ ویر کے لنک لے کے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے تو میں ون بائی ون یہاں پر سٹیپ پرفارم کروں گا سب سے پہلے ہم اپنا ہارڈ ڈکس سینٹینل کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آپ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی یا جس پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں اس میں سے کسی بھی براوزر کو اوپن کر کے اس لنک کو آپ اوپن کر لیں تو فرنڈز اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو سمپلی فرنڈ آپ لوگوں نے اس کنٹرول کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنا سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز جیسے ہی آپ کا سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ ہو جائے آپ نے سمپلی اس کو انسٹال کر لینا ہے اور فرنڈز یہ دونوں سافٹ ویر میں نے فل ورجن کے اپلوڈ کیے ہیں اس میں کوئی بھی ٹرائل ورجن کا سافٹ ویر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک دن یا دو دن یا صرف تیز دن اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو لائف ٹائم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز سمپلی آپ نے جب اپنا سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ نے اس کو اوپن کر کے اس کو سمپلی انسٹال کر لینا ہے میں ایک ایک سٹیپ آپ کے لیے اس لیے پرفارم کر رہا ہوں کہ کسی بھی دوست سے یا کسی بھی دیکھنے والے سے کوئی سٹیپ سکپ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا سارا ٹائم ضائع ہو تو جو جو سٹیپ میں فالو کر رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح وہ سٹیپ فالو کرنے ہیں تو فرنڈز ہمارا سافٹ ویر اوپن ہو گیا ہے ہم اپنے سافٹ ویر کو جلدی سے انسٹال کر لیتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سافٹ ویر کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور اس سے آپ نے کیا آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں کیا فال ہے یا کیا ایشو ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو ہمارا جو سافٹ ویر ہے وہ تقریبا انسٹال ہو چکا ہے فرنڈز ویڈیو لمبی ہے چھوٹی ہے اس چیز کو مت دیکھیں آپ صرف فوکس کریں اپنے کام پہ کہ آپ کو جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ فیک ہے یا ریل ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو ہمارا یہاں پہ سافٹ ویر انسٹال ہو چکا ہے اب آپ اس کو فینش پہ کلک کر دیں اس کی ونڈو کو آپ کلوز کر دیں فرنڈز اور فرنڈز سمپلی آپ سٹارٹ میں جا کے آپ لکھ لیں ہارڈ ڈس سینٹینل ٹھیک ہے فرنڈ آپ نے یہاں سے اس کی مدد سے اپنے سافٹ ویر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو فرنڈز اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں بتا دوں گا جس کی وجہ سے آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو جلدی سے ایڈنٹیفائی کر سکیں گے ٹھیک ہے فرنڈز اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بائی ڈیفالٹ جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ بھی یوز ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے فرنڈ اب فرنڈز میں نے اپنا جو سافٹ ویر ہے اس کو کمپلیٹلی انسٹال کر کے رن کر دیا ہے تو فرنڈز یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیز بتا دوں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک ہارڈ ڈرائیو کا سٹیٹس شو کر رہا ہے یہ میری سی گیٹ کی ہارڈ ڈرائیو ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ تقریباً 320 جی پی کی ہارڈ ڈرائیو ہے جس میں سے وہ شو کر رہا ہے مجھے اس کی پرفارمنس ہنڈرڈ پرسنڈ ایکسیلنڈ ہے ٹھیک ہے فرنڈ اس کے بعد مجھے وہ نیچے اس کی ہیلتھ شو کر رہا ہے کہ ہیلتھ اس کی ہنڈرڈ پرسنڈ ہے اور یہ ایکسیلنڈ ہے ٹھیک ہے فرنڈ اس کے بعد فرنڈز اگر آپ غور کریں یہ آپ کو ایک گرین سے کلر کی سکرین ہے ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ جہاں پہ میرا کارسر موو ہو رہا ہے یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو اس پوری لائن کو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں the hardest status is perfect وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی ابھی جو hardest لگی ہوئی ہے اس کا جو status ہے وہ perfect ہے اور اس کے اندر نہ کوئی weak sector ہے ٹھیک ہے اور کسی قسم کا no spin up اور data transfer error اس میں کسی قسم کا وہ کہہ رہا ہے نہ تو کوئی transfer data کا error ہے نہ ہی کوئی weak sector اس نے found کیا ہے اور نیچے آپ second line میں دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے no actions needed کہ آپ کی hard drive بالکل اوکے ہے اس hard drive کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو فرینڈز اگر آپ لوگ کبھی کبار new hard drive اگر purchase کرتے ہیں یا اگر آپ use hard drive purchase کرتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ اس software کو install کر کے آپ جب hard disk drive purchase کریں تو آپ اس کے اوپر اپنی hard drive کو at least ایک سے پانچ دفعہ اس کو run کر کے لازمی دیکھئے گا تو فرینڈز simply یہاں پہ repeat test کا ایک button ہوگا ٹھیک ہے فرینڈز اس پہ آپ click کریں گے تو آپ اس کو rapidly جس طرح آپ اس پہ click کریں گے تو یہ یہاں پہ stuck نہیں ہونا چاہیے اگر یہ stuck ہوتا ہے it's mean آپ کی hard drive میں تھوڑے بہت weak sector موجود ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو rapidly دیکھیں میں repeat test کو click کر رہا ہوں اور یہ stuck بالکل بھی نہیں کر رہا تو فرینڈز اب میں آپ کو ایک friends ہیں میرے انہوں نے مجھے اپنے laptop کی hard drive دی ہے ان کی جو hard drive ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں problem کیا ہے اسی لئے ایک ایک step آپ لوگوں کے سامنے perform کر رہا ہوں تو simply friends اگر آپ laptop کی hard drive اپنے laptop یا pc بے لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک tool required ہوگا بہت ہی cheapest tool ہے آپ اس tool کا نام ہے sata to usb ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں بھی جب میں اس کو record پورا کر لوں گا تو اس میں میں آپ کو ایک screen shot دکھا دوں گا جس میں آپ کو نظر آجے گا کہ اگر آپ laptop کی hard drive کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کس tool کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو friend simply میں یہاں پہ اپنی دوسری hard drive کو attach کرتا ہوں connect کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس hard drive میں کیا کیا issues ہیں ٹھیک ہے friends تو friends میں نے اپنی جو ایک اور hard drive تھی اس کو میں نے اپنے PC اپنے laptop آپ کے ساتھ attach کیا ہے اور جیسے ہی میں نے اپنی یہ hard کو attach کیا ہے تو friends آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ کہ یہ توشیبہ کی میری hard drive ہے اس کی performance وہ 100% excellent show کر رہا ہے لیکن اگر آپ second line میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ health کے ساتھ cross کا button بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے friend تو یہ جو health ہے یہ ہماری 20% تک hard drive کے اوپر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے ہم اس کو portable hard drive کے use کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگر hard drive 20% health ہے یا 10% health ہے یا 30% بھی health ہے تو آپ اس پہ window install کر کے اپنا operating system run کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے وہ آپ کی جو window ہے وہ proper work نہیں کرے گی نہ ہی وہ proper install ہوگی آپ کی اس hard drive پہ تو یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے ہماری hard drive میں ایسی problem کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری hard drive کی health ہے وہ 20% تک ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے there are 399 bad sector on the disk surface تو basically جو ہماری hard drive کے اندر bad sectors ہیں وہ تقریبا 399 bad sector اس وقت available ہے ٹھیک ہے اس صورتحال میں اگر آپ hard drive کے اندر bad sector آ جائیں یا آپ hard drive بار بار disconnect ہونے لگے تو فرین میں آپ ریکومنٹ کروں گا سب سے پہلے جو آپ کا data ہوتا ہے دیکھیں friends آپ hard drive اگر 2000 کی بھی لیتے ہیں 3000 کی بھی لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو data ہوتا ہے وہ آپ کا لاکھوں کا data ہوتا ہے ٹھیک ہے friends اس کی کوئی مالیت ایسی نہیں ہوتی کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں تو friends اپنے data کو جلد سے جلد آپ اس کا backup بنائیں ٹھیک ہے اس کو کسی اور hard drive میں save کریں اور اپنی اس hard drive کو repair کریں وہ بھی خود گھر بیٹھ کے ٹھیک ہے friends تو friends اب ہمیں پتہ لگ چکا ہے کہ یہ جو ہماری hard drive ہے اس کے اندر bad sectors کا issue ہے اب ہم نے اس کے bad sector کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے اپنی hard drive کی health ہے اس کو 20% سے کیسے increase کرنا ہے تو وہ اب ہم اگلے steps میں دیکھتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے تو friends آپ لوگوں نے simply اس software close کر دینا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہمیں pair کرنا ہے تو simply آپ لوگ یہاں سے اس کو اسی طرح software کو install کریں install کرنے کے بعد میں آپ بتا دوں کہ یہ دونوں software full version ہیں full registered ہیں lifetime کے لئے کوئی بھی trial version software میں upload نہیں کرتا بہت سے لوگ ہیں جو طریقہ بتا دیتے ہیں بٹ جو tool ہوتا ہے جو source ہوتا ہے وہ completely guide نہیں کرتے ہیں اگر وہ link دے بھی دیتے ہیں تو trial version link ہوتے ہیں جس کا data یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ کر تو لیتے ہیں لیکن اس میں آپ کا action ہوتا ہے وہ complete perform نہیں ہو پاتا اس کی وجہ ہی ہوتی ہے جو sources یا software ہیں تو friends یہاں پہ میں آپ بتاتا چلوں اگر آپ 64 bit operating system کی window use کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے 64 bit operating system کا setup run کرنا ہے اگر آپ 32 bit operating system use کر رہے ہیں تو آپ نے پھر یہاں سے 32 bit والے کو select کرنا ہے تو friends میں اس وقت 64 bit operating system use کر رہا ہوں تو میں simply 64 bit version کا software اپنے laptop میں یا computer میں install کر رہا ہوں تو friends simply آپ لوگوں نے OK پہ click کر کر کے آئی accept the agreement پہ tick کرنے کے بعد next پہ click کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ software کا جو بھی by default partition یا path آجے install ہونا شروع ہو گیا ہے تو friends یہ software ہے تھوڑا سا time لیتا ہے آپ لوگوں نے wait کرنا ہے اور wait کرنے سے آپ جب software install ہو جائے تو آپ نے اس کو run کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے اس کو un-tick کر دینا ہے اب ہم نے software run کیوں نہیں کیا کیونکہ friend ہم sector کو show کر دے گا لیکن ہمارے bad sectors کو repair بھی نہیں کرے گا ٹھیک friend تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک crack folder ہوگا friends آپ نے اس کو click کر لینا ہے اس طرح میں نے آپ جیسا پہلے بتایا ہے اگر آپ 32 bit operating system use کر رہی ہیں تو آپ نے folder کے جتنی بھی files ہیں ان کو آپ نے copy paste کر نا ہے اس software کی directory میں تو friends میرے پاس 64 bit operating system ہے تو میں 64 bit کی جتنی بھی files ہیں یہ directory میں copy paste کر دوں گا تو اب آپ نے directory میں کیسے جانا ہے friends simply friends آپ اپنے my computer میں آجیں my computer میں آنے کے بعد program file کو open کریں اور یہاں پہ پہ دھونڈے partition guru تو friends یہ ہے ہمارا partition guru software جو کہ یہاں پہ install ہوا ہے اب ہم اس کو open کر کے جو یہ win drawers کے اندر ہمارے چار crack کی files ہیں آپ نے ان کو simply یہاں پہ drag and drop کر دینا ہے ठीक friends drag and drop کے بعد آپ اس طرح کا interface show کر دے گا آپ replace the file in destination پہ click کر دینا ہے اور do this for all current item پہ tick کرنے کے بعد continue کر دینا ہے تو friends اس طرح سے آپ کا software ہے وہ full version install ہو چکا ہے ठीक friends simply friends آپ اس کو close کر دیں अपने window को close کر دیں اور friends آپ لوگوں نے simply اس software کو open کر لینا ہے ठीक ہے اب میں آپ کو بتاؤ گا اب جو ہمارا اصل کام ہے یا repair ہو جائے گی یا at least آپ کی hard drive کی health اتنی ہو جائے گی آپ کے bad sector remove کر دے گا یا آپ bad sector repair کر دے گا تاکہ آپ جو hard drive ہے وہ use کر سکیں آپ کی hard drive use ہونے کابل ہو جائے ٹھیک فرنڈ تو فرنڈ آپ لوگوں نے جسٹ اس software کو run کرنا ہے run کرنے کے بعد ایک step کو perform کریں ایک step کو دہان سے دیکھیں کہ میں کون کون سے steps کو perform کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے software open کرنے کے بعد identify کریں کہ آپ نے کون سی hard drive کو repair کرنا ہے میرے پاس جو پہلی میری hard drive ہے وہ 320 gp کی ہے تو ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ ہماری hard drive بلکل perfect ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی next drive کی طرف وہ ہے ہمارے پاس 80 gp کی تھی ٹھیک ہے فرینڈ اب ہم نے اس کے bad sector remove کرنے ہے وہ ہم نے کیسے remove کرنے ہے اب میں آپ step by step سمجھا دیتا ہوں تو simply اگر آپ اس پہ right click کریں گے right click کرنے کے بعد آپ اوپر سے نیچے آجیں تو یہ software بہت ہی powerful software ہے یہ software where آپ کی جو recover کرتا ہے اگر آپ کا data جتنا مرضی پرانا ہے 50 سال کا پرانا data ہے یا جتنے بھی سال پرانا data ہے یہ آپ کو recover کر کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہی ہیں کہ hard drive fix کیسے کرنی ہے تو simply پلی آپ ادھر آ جائیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ میرا cursor move کر رہا ہے یہاں پہ لکھا ویریفائی اور repair bad sectors ٹھیک ہے فرینڈ آپ نے اس پہ click کر لینا ہے تو اس پہ click کرنے کے بعد میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویڈیو ہماری بہت لمبی ہونے والی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جان بوچ کے اس کی ویڈیو کو لمبی کر رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے فرینڈ یہ جو process ہے یا آپ کہہ لیں گے جو طریقہ ہے اس پہ time آپ کا بہت لگے گا کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ start verify پہ click کرنا ہے تاکہ آپ کی hard drive کے جتنے bad sector ہیں اس کو verify کر سکے ٹھیک ہے فرینڈ سب سے پہلا step ہے ہم verify کیا تھا اپنی hard drive میں کہ ہماری hard drive میں problem کیا ہے ٹھیک ہے وہ problem کو دیکھنے کے بعد اب ہم نے دوسرا software install کیا ہے جس میں ہم اپنی اس problem کو verify کریں گے جس کی مدد سے آپ کو پتا چلے گا کہ آیا آپ کے کتنے bad sectors ہیں آپ کی hard drive friends آپ کے سامنے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ square color کے box بنتے وے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو friends ابھی تک آپ یہاں پہ اپنے right side پہ دیکھیں تو آپ کو یہ بتا بھی رہا ہے کہ کتنے آپ کے sector ہیں وہ excellent ہے کتنے sector آپ کے good ہیں جیسے جیسے آپ کے sectors میں جو جو یہ identify کرتا جائے جو جو sector verify یہ کرتا جائے گا تو آپ کو یہاں پہ show کرتا جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو چلتے رہنے دینا ہے آپ نے اس کو stop نہیں کرنا تو friends یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا کہ میرے پاس 80 gp کی hard drive تھی تو میں 80 gp کو اس وقت fix کر رہا ہوں یا آپ کہ لیں میں repair کر رہا ہوں ٹھیک friend میں آپ بتا دوں اگر آپ کی 100 gp 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 وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ایک procedure ہے جس کی مدد سے آپ اپنی hard drive کو fix کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد بہت جلد ایک اور ویڈیو میں upload کروں گا اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ID hard ہے آپ کو پتا ہے کہ اب تو آپ ID hard لے لیں اس کے اندر بھی bad sector آ جاتے ہیں آپ SATA hard drive لے لیں تو اس کے اندر بھی bad sector آ جاتے ہیں تو simply friend آپ لوگوں نے SATA اور ID hard کو کس طرح سے repair کرنا ہے the one and only procedure آپ اس procedure کی مدد سے اپنی hard drive کو fix کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں ایک اور video upload کروں گا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ آپ کی جو اپنی laptop کی hard ہے جو by default لگی ہے یا آپ کہہ لیں جو آپ کے computer کے اندر آپ ID hard لگی ہے اس کو آپ نے کس ریپیئر کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی سپیشل قسم کا software ہے وہ powerful software ہے وہ just hard drive کو ہی ریپیئر کرنے کے لیے کام آتا ہے تو اس کے اوپر میں complete ایک ویڈیو بنا کے جلد از جلد آپ لوگوں کے لیے upload load کر دوں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی step کو skip نہیں کرنا 으로 موسیقا 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 کے ہو نارمل ہیں جنرل ہیں پور ہیں ڈیمیج ہیں جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ 226 جو سیکٹرز نکلے تھے وہ گوڈ نکلے تھے باقی جو سیکٹرز تھے وہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ 9504 ایکسیلنٹ تھے ٹھیک ہے فرین جس کے اس سوفٹ ویئر کی مدد سے اس نے جو اس کے جو خراب سیکٹر تھے یا جو ویک سیکٹر تھے اس نے اس کو ویریفائی کے دوران ساتھ ہی ساتھ رپیئر کیا رپیئر کرنے کے بعد اس نے آپ کو یہ میسیج شو کر دیا اس کے بعد فرینڈز آپ اوکے پہ کلک کرو اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ جب اگین ویریفائی پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ کے جو سیلنڈر ہیں اور آپ کے جو سیکٹرز ہیں ان کو اگین ویریفائی کرنے شروع ہو جاتا ہے بیکاوز ہم لوگوں نے پہلے ہی اس کو ویریفائی کر لیا ہے اور ہماری ہارڈ میں ایسا کوئی بھی بیڈ سیکٹر ڈیمیج نہیں نکلا اللہ کا شکر ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو ڈیمیج سیکٹرز ہیں وہ زیرو ہی شو کر رہا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اگر ویریفائی کے دوران اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں یہاں پہ اگر ریڈ کلر میں جہاں پہ ڈیمیج لکھا ہوا ہے اگر اس طرح کے سیکٹر آپ کے یہ شو کر دیتا ہے تو جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے یہ کمپلیٹلی ڈسٹروائی یا کہہ سکتے ہیں کمپلیٹلی یہ خراب ہو چکی ہے سمپلی آپ اس کے اندر اپنا کوئی ڈیٹا رکھ سکتے ہیں وہ بھی ایز ای پورٹیبل ہارڈ ڈرائیو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر ہیلتھ کم ہے اور آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی پرفارمنس زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو پھینک دیں یا آپ نیو بائے کر لیں یا آپ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کر آنے لگ جائیں کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ جتنے بھی اس کے بیٹ سیکٹرز تھے وہ ایکسٹرنل تھے انٹرنل نہیں تھے جس کی وجہ سے ہماری ہارڈ ڈرائیو لاؤس نہیں ہو سکتی ہمارا ڈیٹا لاؤس نہیں ہو سکتا آپ اس کے اوپر اگر آپ کی ہیلتھ 20% بھی ہے 30% بھی آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی تو آپ ایزیلی آرام سے ونڈو کو انسٹال کریں اور آپ کی ونڈو 100% ورک کرے گی اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی جو پرفارمنس ہے وہ ایکسلنٹ نہیں ہے تو اٹس مین آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو یا تو رپیئر کریں یا تو آپ اس کو چینج کر لیں ٹھیک ہے فرینڈ تو سمپلی اس طرح سے آپ لوگوں نے آپ اگر اس کی رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے رپورٹ کو اوپن کر کے اپنی بیک ٹریک کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی آپ سیف کر سکتے ہیں خدا نخواستہ اگر آپ کو کل کو لگتا ہے کہ میری ہارڈ ڈرائیو ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ اپنی پہلی والی رپورٹ اوپن کر کے دیکھیں اور کرنٹ رپورٹ کو اوپن کر کے دیکھ لیں کہ ہاں اگر آپ کی ریل میں یا اصل میں آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ ہے یا پرفارمنس ہے وہ ویک ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو تو پھر میں ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو جتنا جلدی ہو اس کو چینج کریں یا اس کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے فرینڈ تو اس طرح سے فرینڈ آپ لوگ گھر بیٹھ کر خود اپنی ہارڈ ڈرائیو کو پہلے چیک کریں آئیڈنٹیفائی کریں کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو ٹھیک ہے یا نہیں ایسا نہیں کہ آپ اٹھائیں اور شاپ پہ لے جائیں اور اس کو بولیں جی میری ہارڈ ڈرائیو کام نہیں کر رہی اس کو چینج کر دیں رپیئر کر دیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو خراب ہے بھی یا نہیں آپ کی ہارڈ ڈرائیو ٹھیک ہوتی ہے بٹ آپ کے لیپٹوپ یا سسٹم کے اندر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ونڈو ہے وہ ورک نہیں کر رہی ہوتی ٹھیک ہے فرینڈ اس طرح سے آپ خود گھر بیٹھ کے ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے آیا اس کے اندر پرابلم کیا ہے سمٹائمز فرینڈز کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لیپٹوپ یا پی سی ہے اس کے اندر آپ کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے ریم کا ٹھیک ہے جن فرینڈز کو نہیں پتا ریم کیا ہوتا ہے ریم آپ کا بیسیکلی ورچول میموری ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا سارا ورک ہو رہا ہوتا ہے چاہے آپ گیم کھیل رہی ہیں چاہے آپ سافت ویئر یوز کر رہی ہیں تو جو آپ کا جو کرنٹلی ورکنگ ایریا ہوتا ہے وہ سارا آپ کی ریم پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے نہ آپ صرف اپنی ہارڈ ڈرائیو کو دیکھیں آپ اپنی ریم کو چینج کر کے دیکھیں یا آپ کسی شاپ پہ لی جا کے بھی اس کو چینج کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی ریم کا ایشو ہے ہارڈ کا ایشو ہے یا آپ کے کسی دوسرے کمپوننٹ کا ایشو ہے تو اس طرح سے آپ پہلے اپنی ہارڈ ڈرائیو کی جو پرابلم ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی آپریشن اپلائی کریں وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ اس کو خود سے ٹھیک کرتے ہیں یا آپ اس کو چینج کرواتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس میں نے آپ لوگوں کو اتنا ہی بتانا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو خراب ہو گئی ہے یا آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو چینج کر لیں یہ بدلے میں آپ یہ دے دیں میں یہ رکھ لیتا ہوں آپ کو دوسری ہارڈ ڈرائیو دے دیتا ہوں آپ کو کیا پتا کہ دوسری ہارڈ ڈرائیو جو آپ کو وہ دے رہا ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا چلتا سب سے پہلے آپ خود اس کو چیک کریں اس کو انیلائز کریں انیلائز کرنے کے بعد آپ کوئی ایکشن پرفارم کریں ٹھیک ہے فرینڈز امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کرنا مد بھولیے گا اگر فرینڈز آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کے ساتھ بیل کے آئیکن پر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ